جب اللہ تعالیٰ کامیابی کو چار شرطوں کے ساتھ مشروط قرار دے رہا ہے تو ظاہر بات ہے یہ چاروں ناظر ہیں ان میں سے کسی کو بھی کم کر دینے کا آپ کو اختیار نہیں یہ اللہ کا کلام ہے اس میں شائری نہیں ہے اس میں کوئی قافی اور ردیف کی رعایت سے کوئی الفاظ بڑھا نہیں دیئے گئے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے یہ تو ایک ایک حرف اپنی جگہ پر اٹل ہے یہ چاروں چیزیں لازم اس کو یوں سمجھ یہ کہ اگر کوئی معالج آپ کا آپ گئے ہیں آپ نے نفس دکھائی ہے یا جو بھی اپنا تشخیص ہوئی ہے اب نسخہ لکھا گیا ہے اس میں چار دوائییں لکھ دی گئی ہیں آپ نے اس میں سے اپنی مرضی سے تین ختم کر دی یا دو ختم کر دی یا ایک بھی ختم کر دی فرض کیلے تو اب یہ نسخہ اس ڈاکٹر کا نہیں رہا یہ اب آپ کا نسخہ ہے آپ کو معلوم ہے نسخوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوائے کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو خراب ہیں اس کے کوئی سمی اثرات ہیں زہریلے اثرات ہیں تو دوسری شئے شامل کی جاتی ہے کریکٹیو کی حیثیت سے کہ اس کا ازالہ ہو جائے آپ نے وہ کریکٹیو نکال دیا وہ نسخہ شفا نہیں رہے گا وہ نسخہ ہلاکت بن جائے گا آپ اس میں سے کسی بھی شے کو ساقد کرنے کا حق نہیں رکھتے بلکہ اس کے اندر تباہی اور برباہ لیا جائے یہ بات کیوں میں اس نے ایمفیسس کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ اگر جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہماری عظیم اکثریت ہو محض ایمان کی بنیاد پر کامیابی اور نجات اور خوض و خلا کی صد فیصد امیدوار بن کر بیٹھے ہوئی اور ایمان بھی صرف زبانی کلامی ایمان اور اگر عمل سالے کوئی تھوڑا بہت ہو گیا نماز روضہ ہو گیا تو تو کیا کہنے ساتھ اس کے بعد کم ظاہر بات ہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا کئی معاملہ جو ہے ناکامی کا ہو جائے تواصی بلقہ تواصی بلقہ تو کسی کے پہنچنے کا سوال ہی نہیں ہمارے ذہنوں سے خارج ہے یہ بلائی کی تبلغی کرنا یہ مولویوں کا کام ہے ہمارا کام تو نہیں یہ ہمارے تصورات ہیں ان تصورات کو توڑ پھوڑ کر صحیح دینی تصور کو واضح کرنے کے لئے سورة العاصر جو ہے اس پر غور و فکر و تدبر یاد کیجئے جو میں نے پچھلی نشست میں آپ کو اقوال سنائے تھے امام شافعی کے اگر لوگ صرف اس ایک سورت کے اوپر تدبر کرے تو یہ ان کے لئے کافی ہو جائے گی لو لم ینظر من القرآن سواہ لکفت الناس